کہ اس سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ ہمیسا سنگولر ورب کا پریوب ہوتا ہے اور ورب کو سنگولر بنانے کے لئے اس کے انت میں ایسے ی ایس جوڑنا پڑتا ہے لیکن جو کریائیں ہیں وہ تو اپنے مود روپ میں ہمیشapons ووچن ہوتی ہے اور ایسے ی ایس جوڑ کے ان کا ایک وچن بناتے ہیں اس کے وپریت کوئی نعون ہے جیسے بائی اگر بائی تو ایک وچن ہے یعنی نعون تو ایک وچن ہوتے ہیں پرنتو ان میں ایس یا ایس جوڑ کے ان کا تو بہوچن بناتے ہیں اور کریا پر یہ نیم ملٹا لاغو ہوتا ہے کہ جو کریا ہے وہ مود روپ میں بہوچن ہوتی ہے اوریجنل فارم کے اندر پلورل ہوتی ہے اور اس کا سنگولر بنانے کے لیے اس کے انت میں آپ کو ایس یا ایس جوڑنا ہوتا ہے یہ ایک بات سادھرن بات ہو گئی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ کچھ کریاں ایس ہی ہوتی ہے جو اپنے انت میں وائی لے کر آتی ہے کچھ کریاں ایس ہی ہوتی ہے جو اپنے انت میں وائی لے کر آتی ہے جیسے آپ کو دیا ہے ایف ایل وائی فلائی دیکھو آپ گھر سے ہیں ایف ایل وائی فلائی اور دے لیا پی ایل ای وائی پلے پلے میں جب آپ کچھ جوڑتے ہیں تو کوئی پریورتہ نہیں کرتے ہیں سیدھے پی ایل ای وائی ایس آپ نے ایس جوڑ دیا لیکن فلائی میں آپ کو ورک کرنے والی بات یہ ہے کیا انت میں y آرہا ہے اور y کے ٹھیک پہلے l آرہا ہے l کیا ہے l ایک کونسوننٹ ہے l ایک کونسوننٹ ہے یعنی کسی بھی ورک کی انت میں y آرہا ہو اور اس کے ٹھیک پہلے آنے والا جو لیٹر ہے وہ بھی نہیں بلکہ کونسوننٹ ہو تو اس میں کیا جوڑیں گے آپ اس میں yes جوڑیں گے پرنتوس سے پہلے آپ کو y کو i میں بدلنا پڑے گا کیسے ایسے ف ل آئی وائی کو آئی میں بدلہ آپ نے اور اس کے بعد میں آپ کو ای ایس جوڑنا چاہیے فلائیز اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی کریا جس کے انت میں وائی کا پریوگ ہوا ہے تتہ اس کے ٹھیک پہلے آنے والا لیٹر بوویل نیو کر کے کونسوننٹ ہے تو اس ورب کو سنگولر بنانے کے لیے سب سے پہلے وائی کو آئی میں چینج کرنا پڑے گا اور اس کے بعد میں آپ کو اس کے انت میں کیا جوڑنا چاہیے آپ کو اس کے انت میں ای ایس جوڑ دینا چاہیے اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ سامانی روپ سے کیسے آپ چینج کرتے ہیں کیسے جو سنگولر ورب ہے جو برب ہوتی ہے وہ تو پلورل ہوتی ہے اور کیسے آپ اس کو سنگولر بناتے ہیں کب ایس جوڑتے ہیں کب ایس جوڑتے ہیں یہ نیم میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے اب میں آپ کو ایک چیز اور سمجھا رہا ہوں وہی سینٹس آپ دوبارہ لکھو جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں ایک پتر لکھتا ہوں اب جی باہر میں نے آپ کو کہہ دیا کہ وہ ایک پتر لکھتا ہے انگلیس میں لکھنا دوبارہ آپ کو یہ سینٹس بن گیا ہی رائٹ اے لیٹر شد کرنا واجتے کو تو واجتے کو شد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہی اس کا سبجیکٹ ہے میں نے پہلے کہہ دیا سبجیکٹ سنگولر ہوگا تو ورب بھی سنگولر ہو جی ہندیم بول کے دیکھو وہ ایک پتر لکھتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا جی وہ ایک پتر لکھتے ہیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ میں ایک پتر